بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار سٹوڈنٹس ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ایڈوکیشن پوائنٹ پاک سٹڈی ایم سیکیوز کمپلیٹ سیٹ آف پاک سٹڈی ایم سیکیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امپورٹنٹ ایم سیکیوز ہیں اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کر لیں ایک اہم میسیج آپ کو بتاؤں یہ ویڈیوز اپنے ساتھ ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر آپ جہاں بھی ہو جیدر بھی جاتے ہو سانگز وغیرہ کی وجہ یہ چیز لگا دیں یہ چیز دو تین مرتبہ سننے کے بعد آپ کا پاک سٹڈی کا جو ایم سیکیوز پورشن ہے وہ کور ہو جائے گا اور اس چیز سے آپ بے فکر ہو جائے تو یہ ویڈیوز آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ساتھ رکھیں دوسرے سانگز فیس بک ٹک ٹاک ویڈیوز کی وجہ اگر بندہ یہ چیز رکھتے تو ایک دو سال کی محنت بندہ ایک اچھی جگہ تک پہنچ سکتا ہے تو چلتے ہیں فرس نمبر ایم سیکیوز کی طرف اچھا ڈیر وین دی گورنمنٹ آف زلفقار علی بٹو واز ڈسمسٹ اینڈ ترڈ مارشال لاو واز انفورسٹ بائی جنرل زیاء الحق پائیوز جولائی انیس سو سسا ترکو ڈیر ای بی سی ڈی تمام اپشن کو مد دے کے بس آپ صحیح اپشن کو سیکھیں تو جب بھی یہ آپ کو ٹیسٹ میں یہ ایم سیکیوز سامنے آئے گا تو آپ کو وہ اپشن یاد آ جائے گا تو زلفقار علی بٹو کب ڈسمس ہوا اور ترڈ مارشال لاو کب لگ گیا فائیو جولائی انیس سو سسا ترکو سیکنڈ نمبر ایم سیکیوز ہے تغلق ڈائنسٹی واز فاؤنڈڈ ان انڈیا ان تیرہ سو بیس تغلق ڈائنسٹی تیرہ سو بیس کو انڈیا میں بنیاد رکھی گئی سنگر سندھی ناول ہے جس کا رائٹر ہے محمد اسمان ڈپلائی ہنگول ریور کی لمبائی کتنی ہے پائنس سو ساٹھ کلومیٹر لینڈ لاغڈ میں پاکستان کا نائبر کانٹری کون سا ہے ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز ہے افغانستان یہ ٹیوٹر کے نام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان حضرات نے ہمارے ساتھ اس ریوڈیو برانے میں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے یہ ہم نے تقریباً چی مہینوں میں یہ چیز کور کیا ہے محمد خان جنہ جو واز الیکٹیٹ ایز خالی جگہ پرائم منسٹر آف پاکستان آن چوبیس مارچ انیس سو پنجاسی چوبیس مارچ انیس سو پنجاسی کو محمد جنہ جو پرائم منسٹر سیلیکٹ ہوا یہ دسو پرائم منسٹر تھا پاکستان کا تو یہ چوبیس مارچ انیس سو پنجاسی الگ ایک ایم سیکیوز ہو گیا جنہ جو ٹینت پرائم منسٹر تھا یہ الگ ایک ایم سیکیوز ہو گیا ایوب خان ایوب خان کب وفات ہوئے ایوب خان ڈائیڈ ان انیس سو چورتر ایم سیکیوز نمبر ایٹ دی ترڈ سیشن آف دی خلافت کانفرنس واز ہیلڈ ان بومبی آن فیبروری انیس سو بیس خلافت کا ترڈ سیشن خلافت کانفرنس کا پہلا سیشن دوسرا سیشن اور تیسرا سیشن ہوا تھا تو تیسرا سیشن کہاں پر ہوا بومبی میں فیبروری انیس سو بیس میں مکران ڈیویزن میں کتنے ڈیسٹرکس ہیں مکران ڈیویزن میں تین ڈیسٹرکس ہیں سیول ایوارڈ آف پاکستان واز اسٹبلشت ان وچ ایر سیول ایوارڈ آف پاکستان واز اسٹبلشت ان نائنٹین فیفٹی سیون انیس سو ستاون میں سیول ایوارڈ آف پاکستان اسٹبلشت ڈیر یہ پاک سٹڈی کی ایم سیکیوز ہر قسم کے ٹیسٹ میں آ سکتے کیونکہ پاک سٹڈی ایک لازمی سبجیکٹ ہے پاکستان کی ایڈوکیشن میں تو میڈیکل انجنئرنگ کمیشن ایٹامک انرجی جو بھی فیلڈ ہے اسسسٹنٹ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اس میں یہ ایم سیکیوز آ سکتے ہیں تو ہر فیلڈ کیلئے یہ ایم سیکیوز موجود ہے وٹس ایپ کا نمبر اس وجہ سے شیئر کر رہے ہیں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو ایڈوکیشن ریلیٹیڈ تو وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور صرف آپ نے وائس یا ٹیکسٹ میسج کرنا ہے ایلیون نمبر ایم سیکیوز ایکارڈنگ تو کیبینٹ میشن پلان انہاو مینی گروپ انڈیا واس تو بی ڈیوائیڈڈ کیبینٹ میشن نے یہ پلان پیش کیا تھا کہ انڈیا کو تین گروپوں میں تقسیم کیا جائے پاکستان نے جو انٹرم آئین بنایا تھا وہ انڈیا انڈیپینڈنٹ ایکٹ انیس سو سینٹالیس اور انڈیا ایکٹ انیس سو پائنٹیس ان دونوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے مطلب اس کے بیس پر پاکستان نے پہلا انٹرم کانسٹیوش بنایا تھا آئین بنایا تھا دی دیوریشن آف اسلامیک ایڈالوجی کونسل چیئرمین اسلامیک ایڈالوجی کونسل کا ایک چیئرمین ہوتا ہے آئی آئی سی کا اس کا دیوریشن تین ایر ہوتا ہے قید آزم کونسے قصبے میں پیدا ہوئے جرک آج تک پاکستان سینٹ کا سب سے چھوٹی عمر کا سینٹر کون تھا چیئرمین صادق سجرانی وائٹ ڈیزرٹ لوکیٹڈ ان ڈیسٹرک آکرو تر اسے بھی کہتے ہیں خیرپور میرز خیرپور میر میں جو ڈیزرٹ ہے جو ڈیسٹرک ہے اس میں ایک ڈیزرٹ واقع ہے جسے وائٹ ڈیزرٹ کہتے ہیں خیرپور ڈیسٹرک میں جسے آکرو تر بھی کہتے ہیں وائٹ ڈیزرٹ کو آکرو تر بھی کہتے ہیں پاکستان کی نام بک جس کا نام ہے نامکمل تقسیم یہ کس نے لکھا ہے؟ نامکمل تقسیم کا کتاب لکھا ہے پورالی ریور از لوکیٹیڈ اٹھ بلوچستان پورالی دریہ بلوچستان میں واقع ہے پورالی دریہ بلوچستان میں واقع ہے پاکستان نے سوری مشرف نے پاکستان کے صدر بننے کا حلف کب لے لیا؟ 16 نومبر 2002 کو مشرف نے پاکستان کا صدر بننے کا حلف لیا تھا لارڈ کیننگ واس دی گورنر جنرل آف انڈیا فرام اٹارہ سو چپن ٹو اٹارہ سو باسر موسٹ امپارٹنٹیم سیکیوز لارڈ کیننگ انڈیا کا گورنر جنرل تھا اٹارہ سو چپن سے لے کر اٹارہ سو باسر تک مطلب اٹارہ ستاؤن کا جنگ ازادی لارڈ کیننگ کے دور میں لڑی کری تھی پاکستانی روپی واس ڈی لنگڈ فرام یو ایس ڈی پاکستانی روپی کو یو ایس ڈی سے کھب قطع کر دیا گیا 1982 یہ لائٹریسی ہے پلوچستان میں بہت کم لوگ تعلیم یافتہ ہے ایٹریسی ریٹ سوری تو بہت کم لوگ تعلیم یافتہ بلوچستان میں گریٹ سینٹ آف سین حضرت سچل سرمست واس ڈائیڈ ان ویچ ہجری سچل سرمست جو کہ سیندی زبان کا صوفی ہے بڑا مفقر ان کا بڑا بزرگ ہے وہ بار سو بیالیس میں وفات ہوئے who has been the longest serving prime minister of پاکستان for non consecutive terms پاکستان میں سب سے زیادہ لمبا ٹائم کیلئے وزیر آزم کون رہا ہے نواز شریف پاکستان مسلم لیگ کا نواز شریف given option میں نواز شریف ہے یوسف رضا گلانی نے بھی اس ان تینوں سے جو یہاں پر given ہے زیادہ ٹائم گزارا ہے تو یہاں پہ none of these بھی correct ہو سکتا ہے longest ابھی تک عمران خان سے بھی زیادہ وہ رہا تھا یوسف رضا گلانی the book is written by al-birونی al-birونی نے کون سے کتاب لے کی تھی کتاب الہین خالی جگہ پاس کنیکٹس منگورہ سیٹی with بنیر کراکر کراکر پاس سوری کراکر پاس کنیکٹ منگورہ سیٹی with بنیر which do up is between انڈس ریور اور جہلم ریور دریا سین اور جہلم دریا کے درمیان کون سا علاقہ ہے دو دریاوں کو درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اسے دواب کہتے ہیں سین ساگر دواب اس کو کہتے ہیں سین ساگر دواب جو دریا سین اور جہلم دریا کے درمیان علاقہ ہے اسے کہتے ہیں سین ساگر دواب first interior minister of Pakistan پاکستان کا پہلا وزیر داخلہ کون تھا پاکستان کا پہلا وزیر داخلہ تھا فضل الرحمن ٹھیک ہے یہ ولو فضل الرحمن نہیں جو آج کل ہے which of the following the current length of انڈس ریور دریا سین کی لمبائی کتنی ہے 3181 کلومیٹر what is توشہ خانہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے توشہ خانہ وہ چیز ہے جو آج کل عمران خان پہ ایک گڑی کا الزامی کے انہوں نے توشہ خانہ کی گڑی بیچی تھی a department that stores precious gifts received by official یہاں پر جتنے بے گفت وزیر آزم وزیر آلہ وغیرہ کو دی جاتے ہیں تو وہ یہاں پر رکھے جاتے ہیں ترپارکر سین is the خالی جگہ largest desert in the world and is considered to be the only fertile desert ترپارکر سین is the a'tara largest مطلب a'tara نمبر پر ہے ترپارکر کا جو ڈیسٹرک سے desert ہے یہ a'tara نمبر پر largest desert ہے دنیا میں اور یہ fertile desert ہے زرخیز مہرہ مرادو stopa is near to یہ stopa ہے مہرہ مرادو stopa ایک religious building ہوتا ہے جو کہ تیکسلا کے قریب ہے sorry یہ religious ایک building type ہوتا ہے گول گمبت نماز شکل کا یہ کہاں پر ہے یہ تیکسلا میں ہے جس کا نام ہے مہرہ مرادو which mughal emperor built attack fort attack کا قلعہ کون سے مغل بادشاہ نے بنایا اکبر نے where is mckron medical college located mckron medical college کہاں پر ہے تربت میں 35 number mcq was constructed in which year 1922 سکر بیراج 1932 میں تعمیر کیا گیا 36 number mcq when the post of cnc was converted in the post of chief of staff 1972 cnc کا post chief of staff میں کب تبدیل کیا گیا 1972 میں کوٹری بیراج کوٹری بیراج کب تعمیر کیا گیا کوٹری بیراج 1955 میں تعمیر کیا گیا گدو بیراج was constructed in which year گدو بیراج 1962 میں تعمیر کیا گیا اس پر اس بی پی ایک 2021 the governor state bank shall appointed for a term of five year state bank پاکستان ایک 2021 کے مطابق state bank کا جو چیئر main governor ہوتا ہے وہ پانچ year کے لیے ہوتا ہے what is the old name of islam abad islam abad کا old name ہے راج شاہی اسلام abad کا پرانا نام ہے راج شاہی book the battle for Pakistan is written by Pakistan کی لیے جنگ یہ کتاب کا نام ہے یہ کس نے لکھا ہے شجا نواز نے on خالی جگہ president یحی خان announced the full integration of the state of chatral dhir and swath into Pakistan 28 july 1979 کو president یحی خان نے اعلان کیا full integration of state of chatral dhir and swath into Pakistan اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ swath chatral اور dhir 1979 میں پاکستان میں شامل ہوئے which of the following is not true about first angli misro war all of the above are incorrect which of the following is not true کون سا جو کون سا option پہلے میسور جنگ کے بارے میں غلط ہے first angli misro war was found in 1767 to 18 غلط حیدر ali defeated the english in the first angli misro war یہ بھی غلط ہے treaty of مدارس was the result of first angli misro مدارس کا جو معاہدہ ہوا تھا جنگ کے نتیجے میں ہوا تھا یہ بھی غلط ہے تو یہ تمام چیزیں محسور کی جنگ کے بارے میں غلط ہے which mughal emperor transferred the mughal capital from agra to dehli شاہ جہان which mughal emperor transferred the mughal capital from agra to dehli کون سے mughal بادشان نے مغل کا دار الخلاف agra سے دلی مندقل کیا شاہ جہان نے the real name of ویٹیو فکیر is real name of ویٹیو فکیر the شیخ طاہر among the following is buried at جمشور جمشور میں کون دفن ہے آلان فکیر ڈاکٹر جی ان بلوج عبیدہ تہرانی آل آف دم تو یہ تمام آلان فکیر ڈاکٹر جی ان بلوج عبیدہ تہرانی یہ جمشور میں دفن ہے ٹھیک ہے یہ جمشور کا خاصیت ہے کہ یہاں پر یہ تین عظیم لوگ دفن ہے what is the old name of karachi in اردو میں karachi کا پرانا نام تک karachi which commander in chief of پاکستان army also concurrently served as defense minister in the cabinet پاکستان کا کون سا commander in chief تا آرمی کا جو کہ وزیر دفاع بی تا جنرل ایوب خان وزیر دفاع بی تا اور آرمی کا chief بی تا important کوٹو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ تیمرگرہ دیر of kpk promise generation capacity is خالی جگہ میگا وارٹ تیمرگرہ دیر میں جو کوٹو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ ہے یہ 40 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہے how many time what پاکستان has استعمال ہوا ہے ایک دفعہ پاکستان سرزمین اس کے بعد پاکستان کا نام قومی ترانے میں استعمال نہیں ہوا ہے ڈیر یہ ہو گیا پارٹ ون پارٹ ٹو میں ہم کوشش کریں گے پارٹ تری میں بھی باقی پارٹ میں زیادہ زیادہ امس اپلوڈ کریں یہ فرسٹ ریہارسل ویڈیو سمجھے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کم از کم لائک کا بٹن دبائے تاکہ ہمیں توڑا بہت ریسپانس مل سکے تینکس فور باچ